بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی جا رہے ہیں جس آہل سمندر کی طرف میں آپ کو دکھاتا جب تو ہوں بہو ہی آگیا کہ ایسکریم لی ہے ایسے دوستہ حبابی ہیں ساتھ میں تو ایسے کھانے کے لیے تو جاتے ہیں سمندر کے کنارے دیکھتے ہیں جی کیا سورٹیال یہاں پر کیا بیوٹی ہے کیا خوبصورتی ہے آپ کو سب دکھاؤں گا بھائی اور جو سیکیورٹ کے انتظامات وغیرہ ہیں جن چیزوں سے منع جک کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا دیکھتے ہیں ایس ایسے باتیں یہاں پر نہیں چلیں گی بھائی یہ سہل سمندر ہے جی سعودی عرب کا کوئی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی یورپ کنٹری کی بھی یہ سہل سمندر نہیں ہے یا سعودی عرب کا سہل سمندر ہے علوہ شہر کا میں آپ کو وزر کرواتا ہوں پھر بھی سہل سمندر کی جو یہاں پر جو سورٹیال ہے سہل سمندر کے اوپر سعودی عرب کے علوہ شہر کی تو دیکھیں جی ویڈیو انجوائی کریں گے آپ انشاءاللہ بہت انجوائیمنٹ پلیس ہیں ادھر جی تو یہ سمان بھی دیکھ لیں یہ کیکڑے دیکھ لیں حالانکہ بہت خوبصورت قسم کے ہیں یہ بھی سہل سمندر سے ہی ملتے ہیں آپ کو یہ پرائس کے خریدنے پڑیں گے لیکن بہت خوبصورت ہیں لیکن یہ حلال ہیں اور یہ سعودی لوگ کھاتے ہیں مچھلی دیکھ لیں یہ بلکل چیتا کلر کی بہت خوبصورت ہے تو آگے چلتے ہیں جی میں آپ کو ویو دکھاتا جاتا ہوں مختلی قسم کے یہ بائی دیکھ لیں یہ پانی کے اندر گیا ہوئے ہیں حالانکہ پانی کافی گہرہ ہے یہاں پ پیچھے آجو آگے مت جوز زیادہ تو یہاں مچھلی نیچے گھوم رہی ہے یہ ٹرائی مار رہا ہے شاید مچھلی پکڑی ہے لیکن ایسے تو ہاتھ نہیں آئے گی تو یہ بھائی اس آلوج شہر ہے جی سعودی عرب کا تبوک کی طرف یہ شہر ہے جو میرے بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا آلوج شہر کا عملہ آلوج آگے تبوک آتا ہے پھر تو اس کے شہر بلکل چھوٹا سا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سمندر ہے تو کافی بڑی بیچ ہے ک باہی بڑی سہلے سمندر ہے علوج کے ساتھ لگتا ہے تو میں آپ کو بھائی یہ پورا دکھاتا چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں یہاں پر پانی کی لہنیں بہت تیز ہیں کیونکہ یہ ایک جگہ ان لوگوں نے چھوڑی گئے یہاں پر پتھر نصب کی ہوئے ہیں پانی کے اندر آگے تک آپ آگے تک جا سکتے ہیں ویو بغیرہ لے سکتے ہیں اور پانی کی لہنیں بہت زیادہ ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اس سے آگے سمندر کافی گہ رہا ہے حالانکہ کچھ جگہ تو ایسی بھائ تے یہاں پر پتھر لگائے ہوئے ہیں کہ آپ ان پتھروں پر چل کر تھوڑا آگے جا سکتے ہیں ویو بغیرہ لے سکتے ہیں پانی کی لہریں دیکھ لیں کتنی تیز ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں اور بھائی علوج کی جو خوبصورتی ہے نا وہ مین تو یہی ہے سہلے سمندر اس کے علاوہ شہر بھی بہت خوبصورت ہے یہاں پر گرمیز گرمی وغیرہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو بلکل تھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے تو آپ کو میں وقتاً وقتاً سب اپ ڈیٹ کرتا چلوں گا یہاں سے بھی تو سالے سمندر پر یہ دیکھ رہی ہے یہ کیکڑا بیٹھا ہوا ہے پتھر کے اوپر تو یہ پانی کی لہر کے ساتھ ہی ہے بار تو ابھی یہ ادھر بیٹھ گیا ہے اس کے اوپر پتھر کے اور پانی آ رہا ہے لیکن یہ تو ادھر ہی فکس ہے جی میں نے دیکھا ہے گوھر سے تو یہ اس طرح اور بھی ہیں کئی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چھوٹی اتداد میں زاری بات ہے یہ کناروں پر رہتے ہیں تو اگر گہرائی میں جائ تو ظاہری سی بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بھی دکھا ہے ایسے بڑے کیکڑے بھی یہاں پر موجود ہیں تو بھائی یہ کشتیوں کی میں آپ کو بات بتا دوں یہ کشتیوں مگرہ کھڑی ہوئی ہیں سالے سمندر کے ساتھ تو ان پر بھی آپ سائر کر سکتے ہیں بیٹھ کر سالے سمندر کی اور یہ میں ان سے بات کی ہے کہ بھائی سے تو وہ کچھ ڈٹیل کے ساتھ تو میں نے بات نہیں کیا لیکن ابھی بات کی ہے تو وہ بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو سائر کروا دیتے ہیں سمندر کی تو انشاءاللہ میں جلد بھائی ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ ایک کشتی میں سائر کی اور سمندر کی بھی آپ کو وزر کرو ہوں گا سمندر کے اندر سے بھی بلکل گھومیں گے اور بتائیں گے کشتی بھائی کا کیا حساب ہے کیا پرائیس لیتے ہیں کتنے میں جاتے ہیں کتنے ہاتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور کیا سورتیال یہاں کی تو اگر بھائی کہیں انچائی پر آپ کھڑے ہیں سالے سمندر پر یہ میں ایک جنگہ پر انچائی پر کھڑا ہوا تھا وہاں سے وی� اور کی ہے تو دیکھنے کشتی بھی سمندر کے اندر کافی یہ اندر تھی سمندر کے وہاں سے واپس آ رہی ہے اگر بھائی دوسری طرف دیکھنا تو سمندر کے اندر ایک جزیرہ بھی ہے تو وہ جزیرہ جو ہے نا وہاں سے یہ شاید کشتی واپس آ رہی ہے یہاں سیرس پٹا جو کرنے آتے ہیں لوگ ان کو لے کر گئی ہے تو دیکھنے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ایک جگہ پر گھڑے اور یہاں یہ کشتی رکھی ہوئی ہے یہ ایسے بیو کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے کیونکہ ادھر سے سمندر کافی نیچے ہے اور یہ کشتی بلکل اوپر رکھی ہوئی ہے تو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ ایریہ ہے جہاں سے آپ کو کشتی بگرہ مل سکتی ہے سیر کے لیے تو اگر بھائی رات کے ٹائم آپ سمندر پر جائیں گے تو دیکھنے جی رات کے ٹائم بھی آپ کو فیملیز بگرہ ملیں گی لیکن اتحان یہ رکھیے گا بس کم از کم کہ آپ کسی فیملیز بگرہ ک قریب مت جائیں کسی دور ہی بیٹھیں کیونکہ سعودی عرب ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے تو ویلنگ کر رہا تھا لڑکا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے یہ اوپر پارک کی بات کریں یہ بلکل ساحل سمندر کے اوپر پارک بنا ہوئے اور بہت ہی خوبصورت پارک ہے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ گھاس وغیرہ درخت وغیرہ اور صفائی ستھرائی کا بہت ہی خیار رکھا گیا ہے یہاں پر بیٹھنے کا نظام اور آپ پکنیم گیرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پھ تو آپ بیٹھیں تکے وغیرہ جو بھی آپ کو چاہیے یہاں پر آپ بیٹھیں منگوائیں کھائیں پیئیں یہ ساحل سمندر عجیز الوج شہر کا جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بھائی تو انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو سمندر کی بھی سیر کر رہوں گا کشتی میں بیٹھ کر اندر سے اور اگر شام کی بات کرنا شام کے ٹائم جب سورج گروب ہوتا ہے اس ٹائم اندر ساحل سمندر پر جائیں تو ماشاءاللہ اس ٹائم بھی بہت ہی خوبصورت بائی میریو ہوتا ہے میں تو اسی چیز کو لائک کرتا ہوں جب شام کا ٹائم سورج گروب ہو رہا ہو سمندر میں وہ جو وقت ہے نا بھائی وہ بہت ہی حسین مناظر پیش کرتا ہے آپ کے اگر آپ اس ٹائم جائیں گے سمندر پر تو آپ کو بالکل راحت ملے گی اور بہت سکون ملے گا سمندر پر جب سورج سمندر کے اندر گروب ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت مجھے ویو لگتا ہے جو کہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو بتایا ہے باقی تو آپ سمندر پر صوبہ ٹائم جائیں جس ٹائم ب جائیں وہاں پر تو مزہ ہی آتا ہے کیونکہ سالے سمندر چیز ہی ایسی ہے لیکن گروب آفتہ آپ کے وقت اگر آپ جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا موسیقی